اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں شکار میں افضل نے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے زید کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دوڑ رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی مل گیا ہے تاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبد الملک تھا پد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا جسمانی طور پر وہ کافی تنو منت تھا لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبوترا اور پتلا تھا اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نکوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غیب درجے کی جاذبیت تھی اس نے بغداد کی بہترین دسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مروجہ علم پر اسے کافی عبور تھا اور جس قدر تاہر اس کے خیالات کے پختنگی سے متاثر ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ تاہر کی ذہانت اور علم کا معطرف تھا تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد تاہر اور عبد المالک یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں موسیٰ اور نسیر خالص صفاحی تھے انہیں علم و عدب سے کوئی واسطہ نہ تھا فقط عبدالعزیز کی شخصیت اور محبت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے موسیٰ کہہ رہا تھا میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے اور اس کے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہیں نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا ہوگا زید کو ان کا جھگڑا علمی مباحث سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوا اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا سالس بنا لیا زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وقالت میں نصیر کے جوش و خروش سے متاثر ہوا اور اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا لیکن نصیر نے کہا بس اب سالس کے فیصلے کے بعد تمہیں گولنے کا کوئی حق نہیں موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب یہ تینوں دریاں میں نہ رہے تھے تو موسیٰ نے مزاق میں زید کی گردن دبا کر اسے دو تین غوطے دے دی زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے لکھا رہا زید موسیٰ کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑ بیٹھا اور بولا اب ان سب کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ صحیح تھا موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہستے ہوئے کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا زید نے کہا وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے غوطہ نہیں دوگے موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اسے چھوڑ دیا اثر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشک شروع کر دی لیکن تاہر عبدالعزیز اور عبدالمالک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیا سورج غروب ہونے کے خرید تھا اور وہ خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ اس طرف دیکھنے لگے سوار کو قریب آتا دیکھ کر عبدالعزیز نے کہا یہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے اور تاہر نے اپنے دل میں ایک خلش محسوس کی گھوڑا قریب آنے پر یہ خلش پریشانی اور استراب میں تبدیل ہونے لگی یہ صفیہ تھی پیشانی اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑا روک لیا اور تذبذب کی حالت میں یکے بعد دیگرے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور تاہر پر نظریں گاڑ دیں اس کی آنکھیں کسی تکلیف دے احساس کی ترجمانی کر رہی تھی لڑکی کی ہشکچاہٹ سے متاثر ہو کر عبد المالک نے تاہر سے مخاطب ہو کر کہا وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے جاؤ تاہر نے آگے بڑھ کر سوال کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں لڑکی نے اپنے تیز تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا ہاں میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ قاسم آج رات تاہر نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا ہمیں قتل کر رہا لے گا لہذا ہمیں بغداد سے سو کوس دور نکل جانا شاہی ہے میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے صفیہ کے دل کو ایک گہرہ چرکہ لگا اور اس نے کامتی ہوئی مجروع آواز میں کہا میں آپ کو بغداد کے بزلیہ سنج اور حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف سمجھتی تھی بہرحال میں اپنا فرض پورا کرتی ہوں قاسم رات کے وقت پندرہ بیس آدمیوں کے ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کر اچانک آپ پر حملہ کر دے گا آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنی تفریق کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لیں تو اس میں آپ کی بنائی ہے ورنہ شاید بغداد میں کوئی یہ نہ پوچھے کہ کون قتل ہوا ہے اور کس نے قتل گیا ہے تاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے اس نے کہا آپ کی تکلیف کا شکریہ آپ قاسم سے کہہ دیجئے کہ ایک اقل مند آدمی دوبارہ ایک غلط حربہ استعمال نہیں کرتا میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں کہ میں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا لیکن مجھے مروب کرنے کے لیے جو طریقے وہ خیار کر رہے ہیں اسے ہر سلیم الفطرت انسان برا سمجھے گا میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں اس کے پاؤں میں رنگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا صفیہ کے لیے تاہر کا زہر میں بوجا ہوا نشتر تھا اپنے خلوص اور عیسار کی تضحیق اس کے لیے ناقابل برداشت تھی اس نے غصے سے کانتی ہوئی بلند آواز میں کہا تم ایک وحشی جاہل اور مغرور بددو ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں اور کل بھی تم میرے مطالق یہ رائے لے کر گئے تھے کہ میں اس کی آلائکار ہوں اور میں تمہیں مروب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی میں نے تمہیں سمجھنے میں غلط ہی کی تم قاسم سے مختلف نہیں میں بے وقوف تھی اور اب میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے میں چراخ جلا کر آرام سے سو جاؤ تک کہ قاسم کو تمہاری تلاش کرنے میں دیر نہ لگے صفیہ یہاں تک کہہ کر ہچکیاں لینے لگی اور تاہر اس کے الفاظ تلخی سے زیادہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوں سے متاثر ہو رہا تھا اس نے کسی پھول کی پنکڑی پر شبننگ کے قطروں میں وہ جاذبیت نہیں دیکھی تھی جو اسے اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے موتیوں میں نظر آ رہی تھی اس نے سوچا اگر میں نے اس لڑکی کے مطالق غلط رائے قائم کی ہو تو صفیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں آستین میں چھپا لی اور اس کے بعد تاہر پر ایک ایسی نظر ڈالنے کے بعد جس میں غصہ بھی تھا اور رہم بھی گھوڑے کی باگ موڑ لی لیکن عبد المالک جو چند خدم پر کھڑا یہ گفتو کو سننے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے پولا معزز خاتون مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا حق حاصل نہیں لیکن ایسے موقع پر کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ اور تاہر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں بہرحال آپ کے آنسو آپ کے خلوص کی شہادت دیتے ہیں تاہر نے شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی کیے لیکن آپ اس غلطی کو ناقابل معافی نہ سمجھئے وہ بغداد میں ایک اجنبی ہے یہاں کے حالات سے واقف نہیں آپ کے مطالق اگر اس نے غلط رائے قائم بھی ہے تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تاہر قاسم کو ایک بہادر نوجوان سمجھتے ہوئے اس کے مطالق فوراً بری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں اسے یہ معلوم نہیں کہ بغداد کے عمرہ کی ذہنیت کس قدر گھناؤنی ہے میں قاسم کو جانتا ہوں اور تاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں آپ کو تاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا لیکن آج رات اگر قاسم کے مطالق اس کے خشفہمی دور ہو گئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے پر اسے جو ندامت اور افسوس ہوگا شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں گی آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تاہر کو آپ احسان فراموش نہیں پائیں گی اگر گستاخی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ صفیہ ہیں صفیہ نے جواب دیا ہاں لیکن آپ کو میرے آنے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ اپنی بیوی سے پوچھ لیں اگر آپ عبد المالک ہیں تو آپ کی بیوی مجھے اچھی طرح جانتی ہے عبد المالک نے کہا آپ اتمنان رکھئے مجھے آپ کے مطالق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی صفیہ کے غصے کی آگ سرد ہو جکی تھی تاہر کو ندامت اور افسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا جب بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے بھی اپنی سخت کلامی پر افسوس ہوگا میں پھر ایک بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آئے گا آپ باخبر رہیں اور میں یہ جاہتی بھی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے آپ وعدہ کیجئے عبد المالک نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم کے سر کا بال تک بیکہ نہیں ہوگا تاہر نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا اگر میں ابھی اپنی ندامت کا اظہار کر دوں تو آپ مجھے قابل معافی سمجھیں گی نہیں ابھی نہیں صفیہ نے یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تاہر خفیف سا ہو کر نگاہوں سے اوجل ہوتے ہوئے بھوڑے کی طرف دیکھتا رہا عبد المالک نے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم اس لڑکی کو جانتے ہو نہیں تاہر نے جواب دیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے پہلی بار تم نے کب اور کہاں دیکھا تھا کل رات وزیر آزم کے محل میں لیکن یہ کون ہے قاسم کی چچازاد بہن صفیہ اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا تمہارا اندازہ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چچازاد بہن ہے اور اس کا باپ بغداد کے تمام عمرہ سے مختلف تھا لیکن چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے تاہر ان کے ساتھ چل دیا عبدالعزیز جو اب تک خاموش تھا تاہر سے مخاطب ہو کر بولا آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا شاہد اس نے آپ کی معذرت کو ٹھکرایا نہیں پھل وہ عبد المالک سے مخاطب ہوا تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے لڑائی کی صورت میں ہم صرف آٹھ ہونے کے باوجود انہیں بہت اچھا سبق دیکھ سکتے تھے لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سر کا بال تک بھی کنا ہوگا اور جب تلواریں ٹکرانے لگیں تو مدے مقابل کے بالوں کا لحاظ ٹکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے عبد المالک نے کہا میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا عبدالعزیز نے کہا تو ہم اسے آج ایسا سبق دیں گے جو شاید اسے تمام عمر نہ بھولے لیکن تمہیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا عبد المالک نے جواب دیا اس لڑکی کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے میں اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں قاضی عبد الرحمن اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے میری بیوی بھی ان کی شاگر تھی اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں میری بیوی اس کے متعلق بہت بلند رائے رکھتی ہے عبدالعزیز نے سوال کیا لیکن تم نے اسے پہچانا کیسے تم نے غور نہیں کیا اس کے نیچے قاسم کا گھوڑا تھا صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتار سے بھگاتی ہوئی جا رہی تھی اپنے محل سے کوئی نصف کوس کے فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر چکی تھی کبھی وہ کہتی صفیہ تم زندہ سلامت لوٹاؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی اور کبھی وہ اپنے ہنٹ کاٹتے ہوئے یہ کہتی صفیہ تم ایک بار آ جاؤ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تمہیں عمر بھر یاد رائے تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو در کنار میں کبھی بات تک نہیں کروں گی صفیہ پگلی نادان بے وقوف اب شام ہو رہی ہے تم کہاں جا بیٹھی ہو میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہے اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی آپہ سکینہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر خافہ ہو جاؤ ذرا میری طرف دیکھو تو میں صفیہ ہوں تمہاری ننی صفیہ تو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ ناممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے صفیہ نے پھر کہنا شروع کر دیا آپہ میری آپہ تمہیں اس قدر خفہ دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی بہت بے وقوف تم سکینہ بہت بے وقوف تم سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھوڑی دور آگے چل کر سکینہ نے کہا اگر تمہیں حسن بن سباہ کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو میں اسے یہ کہتی تمہاری جنت میں ہور بن کر رہنے کی مستحق میں نہیں سکینہ ہے سکینہ نے کہا اور گھر والوں نے ہماری تلاش شروع کر دی تو کیا بہانہ بناوگی صفیہ نے اتمنان سے جواب دیا ابھی تو شام ہوئی ہے چاندری راتوں میں تو ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر روٹا کرتی ہیں دریا کے پل کے قریب پہنچ کر صفیہ کو دو کشتیاں دکھائی تھی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پر سوار ہونے والوں کو اچھی طرح دیکھ نہ سکی لیکن کشتیوں کی رفتار دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے تاہر اور اس کے ساتھیوں کی خیمے سے کوئی دو سو گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا کنارے پر اتر کر ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پاؤں خیمے کی طرف بڑھنے لگے خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کانہ پھوسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اس نے دبے پاؤں خیمے کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جھانگ کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آگر آہستہ سے کہنے لگا اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چابنیں ڈال کر خرگوش کی نیند سو رہے ہیں ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہیں قاسم نے کہا لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دے ایک شخص نے جواب دیا بھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چڑھنے کے لیے پھلے نہیں چھوڑ دیا تو ان کی بے خبری میں کوئی چورا کر لے گیا ہوگا اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہے قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لیں لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگا کر بھاگنے یا مقابلے کے لیے مسلحہ ہونے کا موقع دیں گے قاسم نے جواب دیا اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو علیدہ رہ سکتے ہیں آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا لیکن یاد رکھئے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصہ دار ہیں اگر آپ کے پاس یہ رات محفوظ نہ رہ سکا تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت ہو جائے اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلق ہی ثابت کر سکتے لیکن میں آپ کو اسی لئے اپنے ساتھ لائیا ہوں اب واپس پہنچ کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت ماز ایک تماشائی کی تھی اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہے گی لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے لیکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں قاسم نے کہا مجھے آپ سے یہی توقع تھی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کے کہ ہم نے انہیں جاگنے کا موقع نہیں دیا ممکن ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ہمیں خمخہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے رنگ نہ پڑ جائے اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہوں گے تو شاید انہیں خراش تک نہ آئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے اب ہمیں جلدی کرنی شاہیے قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعض ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گیا قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بایت وقت خیمے کی تمام رسیاں کار ڈالی اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبیں گرا دیں ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبردست دھڑکنے محسوس تھے ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بشہ ہوئے کپڑے کے نیچے سے ترہ ترہ کی آوازوں کے منتظر تھے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کی کروڑوں کی منتظر رہیں قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اس طراب میں تبدیل ہونے لگی سب نے ایک دوسرے کی طرف مانی خیز نگاہوں سے دیکھا کئی جگہ سے کپڑے کی ابری ہوئی سطح یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں لوکس نے دبی زبان میں قاسم سے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہوں آپ انہیں آواز دے کر جام بخشی کا وعدہ کریں مجھے یقین ہے وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر وہ گدے کی نیند سوتے ہیں تو بھی انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینی شاہیے تھی قاسم نے بلند آواز میں کہا اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کی بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کا رخ کرو تمہارے سر پر اٹھارہ تلواریں موجود ہیں خیمے میں آگ لگ چکی ہے جواب دو بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں جب کوئی جواب نہ ملا تو قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک ابری ہوئی جگہ کو ٹرولنا شروع کر دیا اس پر بھی جب سونے والوں نے حرکت نہ کی تو اس تلوار کو ذرا زور سے دبایا لیکن اس نے محسوس کیا کہ نیچے انسان کی بجائے کوئی سخت چیز ہے اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے ساتھی بھی خیمے پر جڑ گئے اور ایک نے دوسری جگہ ابری ہوئی سطح پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلا کر کہا نیچے پتھر ہیں انسان نہیں انہوں نے پتھروں پر چادریں ڈال کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے چلو یہاں سے نکلیں قاسم نے غصے کی حالت میں ایک اور ابری ہوئی جگہ پر تلوار مارتے ہوئے کہا وہ ہماری آمد سے باخبر ہو کر بھاگ گئے ہیں چند قدم کے فاصلے سے ایک کرجتی ہوئی آواز سنائی تھی ہم یہی ہیں آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں قاسم کے ساتھ ہی کسی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن آس پاس کوئی نظر نہ آیا کسی نے پھر کہا تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی زد میں ہو اور یقین کرو کہ ہم میں سے غلط نشانے لگانے والا کوئی نہیں قاسم نے محسوس کیا کہ بولنے والا سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف ہٹنے کا مشورہ دیا درخت سے آواز آئی بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی تمہارے پیچھے دریا ہے اور دائیں بائیں اور درختوں پر میرے ساتھی تیر کمان لیے بیٹھے ہیں اگر تم کو یقین نہیں آتا تو کسی طرف بھی چار قدم اٹھا کر دیکھ لو تم ہمیں دیکھ سکتے ہو نہ تمہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے قاسم انتہائی بدحواسی کی حالت میں چلایا تم کیا چاہتے ہو ہم صرف دل لگی کے لیے آئے تھے ہم بھی صرف دل لگی کے لیے درختوں پر چڑے ہیں میری بات پر یقین کرو میں تمہیں صرف ڈرانا چاہتا تھا تم بھی میری بات کا یقین کرو میں بھی صرف تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں قاسم نے کہا کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم درخت سے نیچے اتر کر میرے ساتھ بات کرو درخت سے آواز آئی نیچے اترنے کی دعوت کا شکریہ میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹھا ہوں لیکن بیشتر اس کے کہ نیچے اتروں تمہیں ایک تکلیف ضرور اٹھانی پڑے گی وہ کیا تم اپنے ساتھیوں کو تلوارے پھینکنے کا حکم دو قاسم نے کہا کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم بات کرتے وقت اپنے اور میرے منصب کا لحاظ کرو درخت سے آواز آئی گستاقی معاف تمہارے چہرے پر نقاب ہے اور میں آواز سے تمہیں پہچان نہیں سکا قاسم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہماری آمد کا علم کے بغیر ہی اس قدر محتاط تھے قدر توقف کے بعد آواز آئی ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چاندری رات کا لطف اٹھا رہے تھے شاید تمہاری بدقسمتی تھی کہ ہم نے تمہاری کشتیاں دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے میں غلطی نہیں کی خیمے میں آگ کی شولے بڑھک رہے تھے قاسم نے اپنے آدمیوں سے کہا تم یہاں کیاں کر رہے ہو دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے اب اسے گھسیڑ کر پانی کے قریب لے جاؤ درخ سے گرشتی ہوئی آواز آئے ٹھہرو اگر تم میں سے کسی نے ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں اگر تم نے ہمیں یہ بوجھ اٹھا کر واپس لے جانے کی تکلیف سے بچایا ہے تو ہم نے بھی تمہاری ایک کشکل حل کر دیا تم کو کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہمارے خیمے کی راکھ کسی کے کام نہیں آئے گی لیکن تمہاری کشتیوں سے کوئی مچھیرہ فائدہ اٹھا سکے گا اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے تنواریں پھینک دو قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تلوار پھینک دی لیکن درخت سے پھر آواز آئی ہم اتنی دور نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص باری باری آگے آئے اور اس درخت کے نیچے اپنی تلوار پھینک کر واپس اسی جگہ پر جا کھڑا ہو قاسم نے کہا ہم ایسی ہار ماننے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دیں گے اگر تم میں جرت ہے تو نیچے اتر کر مقابلہ کرو درخت سے آواز آئی خدا کا شکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس کن تلواریں نہیں آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اور اپنی جان کی قیمت کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں آپ میں سے جس شخص کو اپنے متعلق زیادہ غلط فہمی ہے وہ ذرا آگے آ جائے ہم میں سے بھی ایک نیچے اترائے گا اس طرح یکے بعد دیگرے آپ میں سے ہر ایک کو زور آزمائی کا موقع مل جائے گا لیکن اگر آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دینے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی قاسم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کیا وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک کر واپس چلتے ہوئے خیمے کے قریب جا کھڑے ہوئے تو ایک شخص نیچے اترا یہ عبدالعزیز تھا وہ تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا میں عام طور پر آواز پہشاننے میں غلطی نہیں کرتا میرے خیال میں مجھے وزیر آزم کے صاحبزادے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے قاسم نے اپنے شہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا عبدالعزیز نے آواز دی قاہر عبدالمالک اب اتر آؤ یہ قاسم ہے ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پر کسی دشمن نے چڑھائی کر دی ہے عبدالعزیز کے ساتھی یکے بعد دیگرے ننگی تلواریں لیے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے قاسم نے کہا تم بہت حشیار ہو ہم تو صرف دل لگی کے لیے آئے تھے عبدالعزیز نے کہا بہت نوازش کیا آپ نے ہم آپ کی باتیں سن چکے ہیں قاسم نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا